موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین بات چل رہی ہے جنگ احد کے تعلق سے اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ مشرقین اب واپس جا چکے ہیں ظاہری طور سے انہوں نے جنگ جیت لی ہے اور ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بچا لیا اور بحفاظت احد کے دامن میں اپنے کیمپ میں اپنے پڑاؤں میں واپس آ گئے اور جب مشرقین واپس چلے گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کی اور شہیدوں کی خبر لینا شروع کیا کہ کون کون زخمی ہوئے ہیں کون کون جو ہے شہید ہوئے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن صحابیت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری دی کہ سعاد بن ربیع کو تلاش کرو رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو مدینہ کے انصار صحابہ میں سب سے مالدار صحابی تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی آپ نے زید بن صحابیت سے کہا جاؤ سعاد بن ربیع کو تلاش کرو اور ان کو میرا سلام کہنا اور پوچھنا کس حالت میں ہیں زید بن صحابیت رضی اللہ تعالی عنہ گئے تلاش کیا ایک جگہ وہ ملے وہ موجود تھے زمین پر لیٹے ہوئے تھے زخمی حالت میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچانے کے بعد کہا کہ اے سعاد نبی نے پوچھا ہے کہ سعاد سے پوچھنا کیسی حالت میں ہو کیسا کیا محسوس کر رہے ہو سعاد نے جواب دیا نبی کو میری طرف سے سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے مزید ایک پیغام یہ دیا کہ زید بن صحابیت انصار صحابہ کو مدینہ والوں کو یہ پیغام دے دینا کہ تمہاری طرف سے نبی کے حفاظت میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے ایسے ہی عسیرم نام کے صحابی تھے یہ مدینہ کے ہی تھے اور مدینہ والے سعاد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ان کو دین کی دعوت دیتے تھے لیکن انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن جنگ احود کے دن ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں انہوں نے شرکت کی اور اسی دن یہ شہید ہو گئے قتل کر دیئے گئے یہ وہ خوشنصیب صحابی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی نے فرمایا یہ جنتی ہیں حالانکہ انہوں نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑی تھی ایسے ہی ایک بندہ مسلمانوں کی طرف سے جو لڑ رہا تھا اس کا نام قزمان تھا بڑی بہادری سے جنگ احود کے میدان میں اس نے لڑائی لڑی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے جہنمی ہونے کی وجہ آپ نے یہ بتائی بلکہ صحابہ نے خود دیکھا کہ اس بندے کو زخم لگا وہ زخم برداشت نہیں کر سکا اور اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا یعنی سوسائٹ کر لیا خودکشی کر لی اس طریقے سے نبی کی پیشنگوئی صحیح ثابت ہوئی انہی زخمیوں میں یا قتل ہونے والوں میں ایک بندہ تھا ایک یہودی تھا اور آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا مدینہ آنے کے بعد کہ دکھ سکھ میں ہمارا ساتھ دو گے یہ یہودی مسلمانوں کی طرف سے اس ایگریمنٹ اور معاہدے کا خیال کرتے ہوئے جنگ اوہد میں مسلمانوں کی جانب سے شریک ہوا اور لڑتے لڑتے یہ قتل کر دیا گیا اسے مار دیا گیا اس نے اپنی جانب سے اپنی طرف سے اپنی جان مسلمانوں کے اوپر قربان کر دی ایسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا بہادر چچا اور شجاعت رکھنے والے چچا اور کمال بہادری سے لڑنے والے چچا وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے سید شہدہ ہو گئے شہیدوں کے سردار ہو گئے لیکن ہمارے بعض لوگ جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ ہند بنت عطبہ نے ان کا کلیجہ چبایا اور جو ہے وہ ہار بنایا کان میں پہنا بالیاں بنائی یہ ساری روایتیں غلط ہیں یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں لہٰذا ہمیں ایسی باتوں کو کہنے سے بچنا چاہیے ایک اور صحابی جو اس جنگ میں شہید ہوئے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی تذکرہ کیا جا چکا ہے نبی نے کہا حنزلہ کو تلاش کرو ایک جگہ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ملی وہ لاش زمین سے تھوڑی اوپر تھی اور لاش سے پانی ٹبک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سوال کیا بلکہ صحابہ کو بتایا کہ یہ انہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں فرشتے ان کو نہلا رہے ہیں لیکن فرشتے کیوں نہلا رہے ہیں ان کی بیوی کے پاس یہ خبر پہنچائی گئی یہ سوال پہنچایا گیا کہ ان کی بیوی سے سوال کرو کہ معاملہ کیا تھا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تو بیوی کی طرف سے جواب ملا ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی نئی نئی شادی ہوئی تھی نئے نئے ابھی دولہ بنے تھے اور نبی کی طرف سے جنگ میں نکلنے کا اعلان ہوا اور بیوی کی محبت کو ایک طرف رکھ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر دوڑ پڑے اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کی خبر لی شہیدوں کی خبر لی اس کے بعد صحابہ کو جمع کر کے آپ نے اللہ کے حمد و سنہ بیان کی اللہ کی تعریف کی اور کہا اے اللہ تو ہی کشادگی کا مالک ہے جس کو چاہے فراوانی دے دے جس کو چاہے تنگ کر دے اے اللہ جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا جس کو نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا اللہ کی تعریف کی اور اللہ سے دعا کیا اور اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کا اس کی جانب سے آفیت کا سوال کیا اس جنگ کے میدان میں جنگ احد میں محبت اور عقیدت کے کئی ایک نمونے کئی ایک مثالیں ظاہر ہوئی ایک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی آبادی کی طرف صحابہ کے ساتھ واپس آنے لگے راستے میں حنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے ملاقات ہوئی یہ وہ خاتون ہیں کہ جنگ میں ان کے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نہاں شہید ہوئے جنگ میں ان کے مامو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں شہید ہوئے اسی جنگ میں ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو شہید ہوئے لیکن اپنے رشتہ دار شہدہ کی غم نہیں بنایا ان کی شہادت پر غم نہیں کیا نبی زندہ ہیں نبی سلامت ہیں سب کچھ سلامت ہے ایک خاتون تھی ان کے شوہر ان کے باپ ان کے بھائی شہید کر دیئے گئے اور جب انہوں نے سنا ان کو خبر ملی تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ نبی کی حالت کیا ہے نبی کیسے ہیں اور جب نبی کو دیکھ لیا تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل ہر مصیبت آپ کے بعد ہیچ ہے یعنی آپ زندہ ہیں آپ سلامت ہیں تو دنیا کی ساری مصیبتیں ہمارا کچھ نہیں بگار سکتی ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو ایک خاتون سے ملاقات ہوئی سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ میری ماں ہیں یہ میری والدہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور آپ نے ان کے دوسرے بیٹے عمر بن معاذ رضی اللہ تعلانوں کی شہادت پر تازیت پیش کی انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ سلامت ہیں تو میرے بیٹے کی شہادت کا مجھے کوئی غم نہیں ہے جنگ ختم ہو گئی جنگ کے معاملات ختم ہو گئے ساری چیزیں ہو گئی تو اب آخیر میں یہ بات آتی ہے کہ کتنے صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے تو معرخین کی سیرت نگاروں کی اگر مانے تو اس جنگ میں ستر صحابہ شہید کیے گئے ستر صحابہ نے اپنی جان دین اسلام کے اوپر قربان کر دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دی کافروں کی طرف سے کتنے لوگ مقتول ہوئے تو بعض روایتوں کے مطابق بائیس اور بعض روایتوں کے مطابق تھرٹی سیون یعنی سیتیس کفار مقتول ہوئے اور صحابہ نے ان کو قتل کیا بہرحال نقصان دونوں طرف سے ہوا اور پریشانیاں دونوں طرف ہوئیں لیکن ظاہری طور سے کافر یہ جنگ جیت گئے اور مسلمانوں کو ظاہری طور سے اس جنگ کے میدان میں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس جنگ سے پیغامات کیا ملتے ہیں اس جنگ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جنگ اپنے پیچھے کون سے دروس عبرتیں اور نصیحتیں چھوڑ کر گئی یہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ